السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل فرحان اسکر اگر آپ پولنڈ آ رہے ہیں یا پولنڈ آنے کا پلان کر رہے ہیں ورک ویزا حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں یا ویزا حاصل کر چکے ہیں یا پولنڈ کے بارے میں کسی کسی ان کی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ نہایت ہی اتھنٹک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو اتھنٹک انفرمیشن ملے گی پولنڈ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ جو پندرہ سبتمبر کو پچھلی پولنڈ کی حکومت میں جو ایک ویزے کا سکینل جو بریک آؤٹ ہوا تھا اس کے بارے میں یہ ٹونٹی فارس سینچری کا سب سے بارا سکینل ہے میں اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ سکینل کیا تھا اس کے کیا کونسیکونسز ہیں جو لوگ ویزا پلائی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں اس کے بعد اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار تائیس تک کس کنٹری کو کتنے کتنے ویزے ایشو ہوئے میں سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ تمام ڈیٹا آپ ویرفائی کر سکیں گے میں آپ کو پروپرلی لنک بھی شیئر کروں گا آپ خود بھی چیک کر سکیں گے کہ کس کس سال میں کس کنٹری کو کتنے کتنے ویزے ملے پاکستان کہاں کھرا ہوتا ہے پاکستان کو کتنے ویزے ملے یہ ڈیٹا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تو آپ اگلی ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو پندرہ سبتمبر کو ایک بہت بڑا سکینڈل ویزا سکینڈل بریک ہوئا تھا پولنڈ میں اور وہ کیا تھا اور اس کے کیا کونسیکنسز ہیں ابھی آج کل جو اپلیکینٹ امبیسی میں ویزا پلائے کر چکے ہیں ڈیپٹی فاران منسٹر ہے پیوٹر واؤجک جی پیوٹر واؤجک ڈیپٹی فاران منسٹر ہے جس کے اندر تمام تار امبیسیس اور کونسلیٹ آتی ہیں یہ اس کا ہیڈ ہے اس کو لک ان کو دیکھتا ہے ڈائریکشن دیتا ہے انہوں نے یہ سکینڈل بریک کیا کہ یہ جو ڈیپٹی فاران منسٹر ہے یہ ایک ایلیگل ایک اس نے ریکٹ بنایا ہوا ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ پیسے لے کے ویزاز ایشو کرتا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ لوگوں کو ان میں ٹاپ پہ انڈین تھے اس کے بعد دیگر پاکستان اور میڈل ایسٹ اور ایفریکا وغیرہ بھی آوچی میں آتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو دو ہزار اکیس سے اب تک تقریباً ڈائی لاکھ ایسے ویزے تھے جو کہ اس بندے نے ایشو کیے جو کہ انڈر سسپیشن ہے کہ وہ اسی ایلیگل ویسے اسی وقت یورپین یونین نے کہا کہ ہمیں پروپرلی انویسٹگیشن اور انسپیکشن کرنے کے بعد ہمیں رپورٹ کیا جائے کیونکہ یورپین یونین کا ملک ہے تو وہ بلکل یہ برداشت نہیں کر سکتے جب یہ یورپین یونین نے یہ بات کہی تو اسی وقت اس کی پولنگ کی جو اس وقت ہکومت تھی اس نے سات لوگوں کو سیک کر دیا ان کے اہدو سے ہٹا دیا ان میں ٹاپ میں جو ڈیپٹی فارم نیسٹر پیوٹر تھے ان کو وہ بھی تھے جب ان کو سیک کیا گیا ان کے اہدو سے ہٹایا گیا تو ان کو ایرسٹ بھی کیا گیا ایرسٹ کرنے کے بعد آپ احران ہوں گے کہ جو ڈیپٹی فارم نیسٹر تھا اس نے سو سر کرنے کی کوشش کی سو سر کرنے کی کوشش اس صرف کرتے ہیں جب انسان کو گلٹی ہو پکڑا جائے اس کو پتا ہے کہ اب میری معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی تو اس کو رسکیو کیا گیا اس کو بچا لیا گیا ابھی وہ ہسپیٹلائز ہے پھر دیکھیں ڈائی ہزار ویزا یہ بہت ہی بڑی ایک ویزے کی ریشو ہے اب ہوتا کیا تھا کہ ان میں سے جو تمام تر نیوز پیپر ریپورٹ کر رہے ہیں جو کومنلی ایک ریپورٹنگ ہوئی ہے اس میں انٹرسٹنگلی جو انڈین تھے وہ سب سے زیادہ انہوں نے یہ وائلیشن کی انہوں نے اس کو ابیوز کیا کسی نے پانچ دار ڈالر دے کے ابیوز کیا کسی نے چالیس ہزار ڈالر دے کے ابیوز کیا انڈینز کیا کرتے تھے کہ وہ پریٹن کرتے تھے کہ وہ بولی ووڈ فلم انڈسٹری سے بلونگ کرتے ہیں یہ ان کا کرو میمبر ہے ٹھیک ہے وہ ایک کچھ لوگوں کا گروپ بنا لیتے تھے اور پھر وہ امبیسی سے رابطہ کرتے تھے جو ڈپٹی فارم نیسٹر ہے اس کو برائب کرتے تھے اس کو رشوت دیتے تھے اور وہ کو ڈپٹی فارم نیسٹر ہے ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا تھا ویزا حاصل کرنے میں تو ان کا یہ کیا ریکڈ کیا تھا ان کی نیٹ روکنگ تھی کہ یہ انڈیا سے یہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے ملٹیپل جو پولنڈ کا ڈی کیٹیگری کا لانگٹر ویزا ہوتا ہے وہ لیتے تھے وہ لے کے پولنڈ آتے تھے پولنڈ سے پھر میکسی کو ٹریول کرتے تھے میکسی کو سے وہ یو ایس انڈر ہو جاتے تھے ٹھیک ہے یہ ان کا ایک نیٹ روک تھا جو کہ تمام تر نیوز پیپل ریپورٹ کر رہے ہیں آپ ایزی لی گوگل پہ جا کے لکھیں گے تو آپ کو تمام تر اس کی انفرمیشن ڈیٹیل میں مل جائے گی تو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی ہائی لیول کی یہ کرپشن ہے کہ ڈائی ہزار ڈائی لاک 250,000 ویزا has been issued under this violation of rules and principles تو اتنی بڑی نمبر تھا تو پھر یہ بہت بڑی لیول پہ انیویسٹیگیشن شروع ہوئی اس میں ساتھ لوگ اپنے وزہ سے ہٹا دیئے گئے تو جیپٹی فرانمیسٹر کو ارسٹ کر لیا گیا پولے نے جب یہ سکینڈل بریک اٹ ہوا تو انہوں نے جتنے بھی پرائیویٹ ویزا وینڈر تھے ان کو بلوک کر دیا ان کو سسپینڈ کر دیا فر اگزمپل پاکستان میں تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے اب ہم بیسی جاتے ہیں لیکن انڈیا میں وی ایف ایس گلوبل ہے جو کہ ہیلپ اوٹ کرتا ہے اپلکیشن کو پاسپورٹ سید کرتا ہے اور آپ کو ریٹرن کرتا ہے وہ سروس انہوں نے سسپینڈ کر دی جو ہی سکینل بریٹ ہوا تو پول نے نے آڈٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چل سکتے کہ کون کون سا ویزا یا کن لوگ نے اس کو ہماری سسٹم کو بریج کیا ہے تو آڈٹ ایسے ہوتا ہے کہ جو ایمبیسی ویزا ایشو آیا کہ یہ ویزا جب ایشو ہوا تو پروپرلی روز کو فالو کیا گیا ڈاکومنٹیشن پروپر ہوئی پروپرلی ایوری اوکی ہے تو پھر اس کو اس کا نتیجہ نکال دیں کہ ہم نے اتنی اپلکیشن چیک کی اتنی اس میں فیک تھی تو ایک ریپورٹ پریپیر ہوتی ہے تو آپ پہران ہوں گے کہ دو لاکھ پچاس ہزار ڈائی لاکھ ویزا ایسا اب تک ایشو ہوا ہے جو کہ روح کو بائی پاس کر کے ہوا ہے تو پولنڈ کی جو اپوزیشن پارٹی ہے جو جو آئندہ ہونے والے پرائم منسٹر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پولنڈ میں سب سے بارہ سکیم اور فروڈ ہے آپ اندازہ کریں ایسے ہائی لیول کی پوسٹ اور یہ حقیقت ہے یہ سے ہوا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کرپشن کس لیول تک پہنچ چکی ہے لیکن آپ اس کی پوزیٹیو چیز دیکھیں کہ چھوٹے سینیس پر نے یہ سٹوڈی بریک اور کی اور انہوں نے تمام تر سسٹم جو ہے اس کو کرٹ کر لیا ایسا نہیں ہوا کہ جس نے کرپشن کیا ہے وہ کہہ رہا جی میں نے کی ہی نہیں برا پروپرلی ایکسپٹ کیا ہے ہم لوگوں نے وہ پکرے گئے ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں انہوں کو ابھی پنشمنٹ بھی ہوگی اور آئندہ وہ اس کے بارے میں ایسی سسٹم منائیں گے تاں کہ اس کو ابیوز نہ کر سکیں دیکھیں یورپین یونین کا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ تم اتنے ورک پرمیشو کرسکتے ہو تم اتنے کرسکتے ہو تم اتنے جرمنی میں سب سے زیادہ لیبر کی شورٹیج ہے ان کا کوٹا سب سے زیادہ ہے کیونکہ ان کی سب سے بڑی ایکانومی یورپ میں جرمنی کی ہے تو جرمنی کے پاس جو ورک پرمیشو کوٹا ہے وہ سب سے زیادہ ہے لیکن آپ احران ہوں گے کہ پولین نے دوہزار بیس سے لے کے دوہزار تئیس تک جرمنی سے بھی زیادہ ورپ پرمیشو کر دی جرمنی سے بھی زیادہ ورپ پرمیشو کر دی جس سے ایک یہ تمام طرح چیز تھی مجھے لگا کہ آپ کو اپڈیٹ کروں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جو لوگ ابھی جن کی اپلکیشن میں ہے یا جو ابھی اپلائی کریں گے اس کی اوپر ان کا کیا امپیکٹ ہوگا دیفنیٹلی امپیکٹ ہوگا پاسٹی بھی ہو سکتا ہے نیگٹی بھی ہو سکتا اب پروپرلی سکروٹنائز ہوگا سسٹم جو بھی اپلکیشن آئے گی اس کو پروپرلی ایسو پی کے تحت اس کو ڈیل کیا جائے گا اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پہلے بھی ویزے نہیں مل رہے ہیں انڈیا کو مل رہے ہیں دوسری کنٹری کو مل رہے ہیں میں اگلی ویڈیو میں دیفنیٹی آئے پروپس کہ آپ کے ساتھ میں ڈیٹا شیئر کروں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کہ پاکستان کہاں کھرا ہے ویزا کے لسٹ میں پاکستان کو کتنی ویزے ملے یہ بھی ریپورٹس میں سن رہا ہوں میڈیا میں یہ جو بہت درو سسٹم ہے یہ انفیر ہے ایک بندہ چھ مینے سے ویٹ کر رہا ہے اور ایک بندہ ابھی اپلائی کرتا ہے اس کا دو مینے بعد امہینے بعد اپرمنٹ آ جاتی ہے یہ توٹلی انفیر سسٹم ہے کوئی جسٹیفکیشن نہیں اس سسٹم کی تو ہوفلی ابھی جو گورنمنٹ ہے پولنڈ کی جو بھی پروپرلی انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں سمالی جو ہی وہ نئی گورنمنٹ فارم ہوگی وہ اس چیز کو لک آفٹر کریں گے اور امید ہے بہت بڑی امید ہے کہ یہ سسٹم کو پروپرلی فکس کریں گے کہ ایک سسٹم ہوگا جس کے طرح آپ کو اپوائنمنٹ بنیں گی تو یہ دیتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اللہ حافظ